اعوذ باللہ من الشیط وان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری تمام یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور بہت اچھے سے گارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے یعنی کہ سپرینگ گارڈنگ کی تیاری اور سمر ویجیٹیبلز کا لگانا ان سب کاموں میں مصروف ہوں گے ڈیئے فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ سب گارڈنرز جتنے بھی گارڈنر فرینڈز ہیں سب کو پتا ہے چاہے وہ ریگولر ہیں چاہے نیو گارڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان کو بتاتی چلوں کہ فروری منتھ چاہتا ہے وہ بیزی ترین گارڈنرز کے لیے منتھ ہوتا ہے بہت دیس سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو ڈیئے فرینڈز ورکنگ مومن ہونے کے ناتے مطلب فیملی میں فنکشنز اور فروری بہت بیزی منتھ ہونے کے ناتے میں بہت سارے کام اپنے گارڈن میں کر رہی ہوں لیکن وہ دکھا نہیں پاتی ویڈیو نہیں بنا پاتی تو آج میں آپ کو اپنے گارڈن کا فروری ہے تقریباً آپ کہلیں کہ لاسٹ فیک ہے فروری کا انڈ ہونے کو ہے تو میں دکھا رہی ہوں بہت ہرہ بھرہ میرا گارڈن ہے سبزیوں کی سارا میں نے ونٹر ویجی ٹیبلز کی ہارویسٹنگ لی ہے اور اس کے بعد آپ کو ور ویو دوں گی اور ساتھ میں کچھ بتاتی چلوں گی کہ میں نے کیا کیا کام کی ہیں فروری منتھ میں سب گارڈنرز کو پتا ہے کہ پروننگ کٹنگ اس کے بعد آپ کہلیں کہ ریپورٹنگ اور جو روٹ پونڈ ہوئے میں ان کی روٹ کی کٹنگز نئی کٹنگز لگانا سمر کی ویجی ٹیبلز لگانا بہت دیر سارے کام ہوتے ہیں تو ڈی اے فرنڈز آپ دیکھتے جائیے گا کہ کچھ میری سبزیاں ونٹر کی رہ گئی ہیں تو اب میں نے مطلب ایک دفعہ ساری میں نے آپ میری ہارویسٹنگ کی ویڈیوز دیکھئے گا تو اس میں میں نے سبزیوں کی ہارویسٹنگ لی ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتی چلوں گی دیکھو سپرنگ کی آمد آمد ہے اور یہ میرا ییلو چنبیلی کی بیل کتنی پھولوں سے بھری پڑی ہے ہر پودے کی نئی شوٹ ساری ہیں بڑز آ رہے ہیں پودوں پہ اور انشاءاللہ یہ دیکھئے گا کہ مارچ میں سارا باغ ہرہ بھرہ جتنا بھی ہرہ بھرہ ہو جائے گا اور پھولوں سے بھر جائے گا اور بہت مطلب دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے جو پودے آپ نے لگائے ہوئے ہیں پورا سیزن تو آپ اس گملے کے اندر اس مٹی کو آپ ریچارج نہ کریں اس کو خاد نہ دیں اور پرانٹ سے اچھے بڑز اور اچھے شوٹس کی توقع رکھیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے دیئر فرنڈز بہت دیئر سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاور پوٹ کے اندر اکلیمیٹڈ سی مٹی ہوتی ہے تو اس سے ہم لوگ بار بار اتنی صحت مند ویجیٹیبلز اور ویسی سبزیاں نہیں لے سکتے تو میں نے آپ کو ایزی اور لو بجٹ گارننگ میں بتایا ہے کہ میں مطلب کس طرح اتنی ویٹلیس آپ سوائل کہہ لیں اور اس کے بعد فرٹیلائزر میں نے کبھی بھی کمپوسٹ میں نے پرچیز نہیں کی کس طرح تیار کرتی ہوں ابھی ریسنڈ میں نے ایک لگائی ہے کہ اگر آپ کے گملے فل ہو جاتے ہیں تو آپ کچن ویسٹ و گارن ویسٹے کس طرح کمپوسٹ بغیر سمیل اور مکھیوں کے اتیار کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے تو دیئر فرنڈز میں آپ انشاءاللہ یہ ٹور دینے کے بعد آپ کو انکریم جلدی باقی بھی یہ جو کریٹ ہیں یا باسکر سینڈ کو خالی کروں گی میں نے ہر فلاور پوٹ کے اندر میں نے دو چار جوے لگائیں اور وہ بہت صحت مند ہے پالک دیکھیں میری پالک پہ بھی کتنی آر ویسٹنگ لینے کے بعد یہ پارسلے دھنیا میتھی بند گو بی پھول گو بی یہ اندر آپ کو نظر آ رہا ہے چکندر کے بیٹ روٹ کے پودے یہ بھی سارے ہیں ٹاماٹر کے پودے جو بعد میں لگائے ہیں اس پہ دیکھیں کتنی پھول آ رہے ہیں پیچھے آپ کو گملے نظر آ رہے ہیں تو گملوں میں یہ دیکھیں نئے شوٹس نکلنا شروع ہو گئے ہوئی ہیں سارے پودوں کی پروننگز میں نے کر دی ہوئی ہے پروننگ کرنے کے بعد آپ کے بعض کی ہارٹ پروننگ کرنی پڑتی ہے بعض کی آپ کہلیں کہ لائٹ پروننگ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جڑے رہیں آپ یہ سارے کام کریں تو یہ دیکھیں آپ انشاءاللہ یہ سارا پاغ آپ کو اس طرح پھولوں کے ساتھ سبزیوں سے بھی بھرا ہوا نظر آئے گا میرے فور پوشن میں گارڈن ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپنی بالکنی گارڈن کی ورکنگ میں نے دکھائی کہ میں ساست کرتی رہتی ہوں ویڈیو نہیں بنا پاتی صبح و ڈیوٹی جانے سے پہلے جتنا ٹائم ملتا ہے یا رات شام میں کچھ ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت دھیر سارے کام میں نے پلانٹس کے ساتھ کی ہیں تو اب آپ نیو گارڈنر جو بھی جھونا چاہتے ہیں وہ ان کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت اچھا موسم ہے میڈ فروری سے میڈ مارچ تا آپ سمر ویڈیٹیبلز لگائیں لیفی ویڈیٹیبلز آپ اپریل تا کبھی لگا سکتے ہیں جن کی یہ آپ لوگ ہارویسٹنگ ایک مہینے کے اندر اندر لے سکتے ہیں پالک ہو گئی دھنیا ہو گیا پودینہ ہو گیا یہ لال مولی ہو گئی اور سلاد پتہ ہو گیا پارسلے ہو گیا آئیس بک ہو گئی اور یہ ساری چیزیں آپ وائٹ مولی بھی ابھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ کیاریاں جو میں نے بنائی تھی چیت پہ اپنی ہینٹیں کٹھی کر کے تو اس میں سب میں پھول گوبی تھی ایک دفعہ میں نے ساری پھول گوبی کے ہارویسٹنگ لے لی سارے میں نے پودے نکال دی یہ براکلی آپ میری ہارویسٹنگ کی ویڈیوز دیکھئے گا تو یہ لاسٹ ویک میں نے براکلی کے جتنے پودے تھے سارے انکیاریوں سے نکال دی آپ یہ چندک مولیاں رہ گئی ہیں یہ سبز میریچ کے پودوں کی میں نے پونی کی ہوئی ہے اس کی بھی شورس نئی آنا شروع ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ انہی پودوں سے میں دوبارہ دکھئے گا کہ اچھی خاصی سبز میچے لوں گی بہت ہیلڈی پودے ہیں اور بہت سبز میچے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو مولیوں کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اور آئیس برک آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ساری ابھی میں ساست لیتی جاؤں گی ڈیئر فرنڈز اگر ہم اسی نظار میں رہے ہیں کہ اتنی ہیلڈی ہمیں ابھی سبزیں مل رہی ہیں اور پودے ہیں تو اس طرح ہم سمر کی ویجیٹیبلز لگانے میں بیج لگانے میں ہوگانے میں بہت دیر ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہارٹ پروننگ میں نے موٹیہ کی کی ہوئی ہے اور سب کی شورٹس آ رہی ہیں یہ بوگنویلیا سوری یہ آپ کہہ لیں کہ یہ دیکھیں کہ جگتم سے نام نہیں زیادہ تھا سب کی شورٹس نکلنا شروع ہوئی ہیں یہ فوبیا ملی تھا وہ یہ ڈاگ فلار اور یہ دیکھیں گلے دعودی کی سنتمم سے بہت دھیروں پھول لینے کے بعد کنیر کی پودوں کی پروننگ ہے فائکس کی ہے یہ سارے ان کی نئے شورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں اس بکٹ میں سے میں نے براکلی اور پھول گوبی کے پودے نکالے یہ ساری کریٹس ہیں ان میں سے میں نے آپ میری ویڈیوز دیکھئے گا تو کتنی ہارویسٹنگ لے چکی ہوں آپ اس کے اندر انشاءاللہ سمر کی ویجی ٹی بلز لگیں گی ان کے اندر پرمنٹ پلانٹس بھی لگیں گے یہ دیکھیں بوگنویلیا کتنی اچھی شورٹس نکر ہی ہیں اور یہ فائکس ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی پلانٹر کے اندر آپ کو فلاور پوٹ کے اندر کئی طرح کے پودے نظر آئیں گے تو یہ میرے ٹائر پلانٹر ہیں جس کے اندر مطلب کافی بڑے بڑے بینگن کے پودے تھے جب سے میں گارڈنگ کر رہی ہوں تین سال سے ان سے میں نے بہت ہارویسٹنگ لی وہ نکال دی ہیں اب انشاءاللہ میں نئے لگاؤں گی اس کے اندر دنیا دیکھیں یہ براکلی کے تین چار پودے رہ گئے تھے بیچ میں لسن پیاز اور کئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو ڈی اے فرنڈز میں بہت تیزی سے آپ کو اپنی روف ٹاپ گارڈنگ کا آوریو دے رہی ہوں ساتھ میں ورکنگ آپ دیکھتی جائے یہ گن سب میں ورکنگ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آپ کو ٹوماتر کے پودے بھی چھوٹ چھوٹے نظر آئیں گے دوبارہ میں نے پنیلی لگائی ہے اور یقین جانے یہ جو کچن ویس سے میں کمپوز بناتی ہوں اس میں جو بیج ہوتے ہیں جو ٹوماتر کو گلہ سڑا ہوتا ہے تو اس میں سے یہ پودے نکلے ہیں دھونی کو میں نے لگا دی ہے بہت اچھے مطلب ٹوماتر ملتے ہیں پالک جو پرانی پالک ہے وہ پیک پہ اپنے پگ گئی ہوئی ہے یہ ساری میتھی ہے میتھی کی کئی دفعہ ہارویسٹنگ لی ہے ہر کریٹ میں نے بولا تھا فروٹ کریٹ کے اندر آپ کو پرمنیل پرانٹس بسکس فائکس موتیا واغنویلیا اور کئی سارے پودے نظر آئیں گے تو یہ کنیر کا میرا کافی بڑا سارا پودہ ہے اور اس کی بھی یہ کھیں شوٹس آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ڈیلیا ہے ایک جیلو کلر کا اور ساتھ ہائیبریڈ بسکس ہے موتیا ہے ان سب پہ یہ دیکھیں سیزنل کلانچو اور یہ ان سب پہ میں نے چمپا تو بہت ہی حد تک آپ کہلیں کہ بلکل ہی ختم ہو گیا اب اس کی انشاءاللہ بہت جلدی شوٹس نکلیں گی پھول بھی نکلیں گی ڈیئر فرینڈز تو یہ آپ دیکھیں کہ ان سب میں کام ہوا ہے صبح صبح کا وقت ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے اگر دیکھنے میں دکھت ہو دیا اور یہ تو اس کے لئے مازد کھاؤں یہ دیکھیں یہ سارے میرے بیسکس کے پودے ہیں زینیا یہ دیکھیں زینیا کے جو پودے ہیں ان پہ پھول صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی یہ کھلے نہیں ہیں صبح صبح کے ٹائم ہرلی مورننگ بند ہوتے ہیں شام میں یہ بند ہو جاتی ہے تھوڑا سورج نکلے گا تیز تو یہ کھول جائیں گے تو گلیڈیا گلیڈیا کے دیکھیں کہ میں نے بہت سارے یہ جو ڈرائی بیج ہیں ان کو میں نے مطلب اتار کے کی جگہوں پہ پھینکا تھا تو وہ بہت ساری پنیری بن گئی ہے اس کی آپ کہلیں پھول نکل آیا جگہ جگہ پہ میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گی دو جی یہ دیکھویں انار انار کی بھی آپ کو شوٹس نظر آ رہی ہیں جو ٹروفہ بھی یہ دیکھیں فیلحال تو آپ کو ابھی بھی بہت سارے وہ مطلب گنجا نظر آ رہا ہوگا سارا آپ کو گارڈن تو انشاءاللہ ڈیئر فینڈز میرے ساتھ جڑے رہیے گا میں مارچ میں آپ کو برپور کھلے ہوئی ہر چیز آپ کو دکھاؤں گی ہر آپ اپنا گارڈن دکھاؤں گی فل اوبرویو دوں گی چاروں پوشن کا کٹھا تو یہ دیکھیں میری ایلو ویرا ایلو ویرا پہ اچھے خاصے پھول آئے ہوئے ہیں تو یہ میں نے تلسی تلسی پرانٹ کی میں نے ہارڈ پروننگ کر دی ہوئی ہے یہ بالکل آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ بھی چند دنوں میں کھل جائے گی تو بہت سارے پودوں کی میں نے پروننگ اس میں اگزورہ بھی ہے آپ کہہ لیں کہ پراجیتہ اور بہت سارے پودیں ہیں ترہ ترہ جو میں نے مطلب پروننگ کی ہوئی ہے سب کی تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ مجھے یہ مطلب اچھا ریزرل دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو آپ کہلیں گے مرگی خانہ بنایا چھوٹا سا اس کے اوپر یہ میں نے گلے دودی کے ساری یہ ایک دفعہ پھول دینے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے اوپر والے تو ختم ہو گئے پھول کٹنگ کر دی ہے تو نیچے سے دوبارہ پھوٹنا شروع ہوئی ہے پنیری تو امرود کا پود ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ بھی تلسی کے پودے جن کی میں نے پروننگ کر دی اچھی خاصی اور ان کیاریوں کے اندر ایک نہیں کئی طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں لیڈیا میں نے بولا تھا تو میں نے ایک ہی مطلب وہاں سے پھول ڈرائیو واو اس کے بھی ایسے پینکا تو وہیں دیکھیں گچھا پورا نکل آیا جیسے یہ بڑے ہوں گے تو میں مختلف مطلب گملوں کے اندر ان کو شفٹ کر دوں گی ونکا آپ کہلیں دیسی ونکا ونکا بھی بہت تیزی سے جگہ جگہ سے پھوٹ رہا ہے نکل رہا ہے اور اس کیاری کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو سبجی ایلو ویرا لیسن پیاز پالک اور لالسا اس کے بعد آپ کہلیں سورج مکھی چمپا کئی سارے آپ شکین کریں کہ بارہ سے تیرہ طرح کے پودے اس کے اندر ہیں سبجی سمیت اور یہ انشاءاللہ جیسے وقت مجھے ٹائم ملتا ہے میں ساتھ ساتھ ہر جگہ کے ایک ایک پورشن کی کر کے صفائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں سبجی بھی لگا رہی ہوں ڈیر فرنڈز آپ بھی آپ کو یہ سب پچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مطلب گارنی کی طرف آئیں جو نیو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لیفی ویجی ٹیبل سے سبجیاں لگانا شروع کریں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ ہنگنگ باسکٹس لیں آپ اپنی بالکنی ہی میں دیکھیں توڑی بہت جگہ اپنی روف ٹاپ کی طرف آئیں آپ کی گلی میں کوئی کیاری ہے تو برائی میربانی آپ تھوڑے سے سٹارڈ لیں تو انشاءاللہ احسا احسا آپ خود سیکھتے جائیں گے اور یقین کریں کہ مجھے مطلب اتنا ایکسپیرنس ہو گیا صرف سیکھنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں جاتے جاتے کٹنگز لگا دوں تو وہ میری اگنا شروع ہو جاتی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس موسم میں کس جگہ کس چیز کو لگانا ہے یہ زیادہ بتانے سیکھیں ضرور آپ یوٹیوب سے گوگل سے سیکھیں لیکن جب آپ جڑیں گے تو آپ کو خود ایکسپیرنس ہوتا رہے گا اور آپ بہت اچھا گارڈن بنا لیں گے اور میرا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اپنا انٹس گارڈن دکھاؤں گی پھر میں اپنا گرونڈ فلور والا ویجیٹیبل گارڈن بھی دکھاؤں گی میرے ساتھ جڑے رہیے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسرائب ضرور کرجیے گا لائک کیجے گا کومنٹ کیجے گا فیملی اور فینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ڈیئر فینڈز آپ سے دوبارہ ریکویسٹ آجاتے جاتے کہ گارڈننگ سٹارٹ کریں تھوڑے سے سٹارٹ کریں آپ لیفی ویڈیٹیبلز لیں آپ فلی آرگینک ویڈیٹیبلز لینا شروع کریں اور ان کا ٹیس لطف اندوز ہوں تو اس سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہت فائدہ دیں اور میرے چینل کو سبسرائب کریں